السلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں جیلانی چستی نیٹ ورک تھری آج ہم بات کریں گے حدود پرندہ میڈک اور گھرگٹ کے بارے میں ان تینوں میں سے مارنا کس کو سباب ہے ویڈیو پورا دیکھنے کے بعد اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ٹھیک ہے دوستو جانتے ہیں ان کے بارے میں حدود پرندہ جو آتی سے نمرود میں اپنی چونچ سے پانی کا قطرہ ڈال رہا تھا تاکہ آگ بجھ جائے اور اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچے اسی صفحہ پر میڈک کا بھی جکر ہے جو اپنے موہ میں پانی لاکر آگ بجھا رہا تھا میڈک کو مارنا شریعت میں منع ہے وہیں گھرگٹ آگ میں فونک مار رہا تھا کہ وہ اور بڑھا دی جائے حالانکہ آسمان چوتے سولے اس کی فونک سے اور کیا بڑھکتے لیکن اس کی فطرہ سامنے آگئی اسے مارنے پر اسلام میں سباب ہے تو ان تینوں میں سے اس لیے گھرگٹ کو مارنا سباب ہے دوستو آج کے لیے اتنے ہی ویڈیو کیسا لگا اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور ویر آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہمارا آنے والا نیا ویڈیو آپ کو مل سکے ٹھیک ہے دوستو آج کے لیے اتنے ہی پھر ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ